اور میں نے آج ہی پڑھا کہ تاریخ الخدمیس کے اندر امام نے لکھا پہلے تو میں یہ بیان کرتا تھا نا آپ نے لکھا کہ وَتَحَارَتُو بَوْلِهِ وَدَمِهِ وَغَایَتِهِ وَيُسْتَشْفَا بِهِمْ اے میں پہلی باری جملہ پڑھا ہاں کیوں جی ایس ایتھے تک گل مک جان دی میں پہلے یستشفہ نہیں پڑھا پہلی باری میں آج پڑھا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا پشاب مبارک پاک ہے اور آپ کا خون مبارک پاک ہے اور اگلی جو امام نے بات کی کہا کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے ہیں یہ جملہ میں نے کسی پہلے نہیں پڑھا کبھی بیان بھی نہیں کیا تو پڑھا میں نے پہلی بار ہے یہ لفظ اگلے پہلے تو میں بیان کرتا تھا لیکن یہ پہلی بار پڑھا تو اس وقت کا نشہ ہے کہ جن کا پشاب مبارک جو ہے اس کے اندر شفا موجود ہے اور بات سین تے جو ہے وہ طلب کے لیے ہیں اور صحابہ حضور کا پشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے بس اتنی بات ہے اگر امت کو سمجھ آ جاتی نہ یہ فرقے بنتے نہ یہ کوئی حضور کے بارے میں تحقیقیں کرتے تو جن کا پشاب مبارک پاک بھی ہو اور صحابہ پی کر شفا بھی طلب کرتے ہوں اور پینے والے کون ہیں صحابہ ساری امت مل کر حافظ کاری مولوی غوث کتب عبدال غازی سارے جناب مجاہد جتنے پیرہ دینے والے قیامت تک آئیں حضور کی عزت پر بھی بمتاز قادری کے ساٹھ نہیں ساٹھ کروڑ بھی جنازے میں آ جائے تو فتن ہے جی غازی المدین ہو یا کوئی بھی ہو جناب امام آزم ابو علیفہ ہو یا جناب آلہ حضرت بریلوی ہو یا پیر میر علی شاہ ہو یا خاجہ کتب الدین بختیار کاخی ہو یا سلطان الہند ہو یا مجدد الفثانیوں ساری امت مل کر بھی ساری امت مل کر اس گرد راہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس راہ سے صحابہ گزرے ہون کوئی سمجھائے انا حضور دے پشاہ مبارک پیتے اور حضور کو پچھے بغیر پیتے اور آج مولوی جمعہ پر یہ باسیں کریں کہ حضور نے یہ جناب اوپر تک پھر حضور نے خواب میں رب کو دیکھا ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ نہیں انہی سر کی مقدس آنکھوں سے رسول اللہ نے اپنے رب کا دیدار کیا اب مولوی ان باسوں میں پڑھ کر کیا حضور کی شانے بیان کرتے ہیں اور فلسوہ میراج بیان کرتے ہیں کیا فلسوہ میراج بیان کرتے ہیں کیا فلسوہ جناب موسیٰ علیہ السلام تو تور پر تشریف لے گئے نا اس کا مقام بنا کلندر الہوری اقبال کہتا ہے اقبال کہتا ہے کہ تور پر تو جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے وہاں تو یہ معاملہ ہوا اقبال کہتا ہے ہمارے آقا و مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گھر تو غبار اڑا تور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتا ہے موسیٰ علیہ